ناظرین بڑی انٹرسٹنگ کچھ خبریں ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر جو ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں کچھ اس کے اوپر بات کریں گے نئے سپیکر قومی اسیمبلی کا جو ہے اب فیصلہ ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے پہلی دفعہ فوج کے خلاف اپنا ایک پوزیشن لے لیے انہوں نے سارا مدہ جو ہے پرویس خٹک کے اوپر ڈال دیا ناظرین بڑی انٹرسٹنگ کچھ خبریں ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر جو ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں کچھ اس کے اوپر بات کریں گے بلاخر اب تائناتیاں جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہی ہیں بڑی دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ آخر کیا ہوگا سب سے پہلی جو خبر آئی ہے جو میری نظر میں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے سپیکر نئے سپیکر قومی اسیمبلی کا جو ہے اب فیصلہ ہو گیا ہے تقریباً آپ یہ سمجھے کہ ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ یہ سلوٹ دیا گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف جو ہیں انہوں نے اپنے کاغذات کٹھے کیے ہیں اور کاغذات جو ان کے نومینیشنز ہیں سپیکر کے لیے وہ انہوں نے پیپلز جو ہیں وہ غالباً اب تک جمع کروا دیئے ہیں اور اب وہ بلا مقابلہ جو ہیں وہ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ فائنلی ہو گیا ہے کہ راجہ پرویز اشرف کو جو ہے وہ فائنلائز کر دیا گیا ہے دو نام جو ہیں وہ گردش میں تھے اس فلوٹ کے لیے ایک نویت کمر صاحب کو اور راجہ پرویز اشرف کا تو راجہ پرویز اشرف کا نام جو ہے وہ فائنلائز کیا گیا ہے دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کے لیے ہی پنجاب کی جو گورنشپ ہے وہ بھی فائنل ہو گئی ہے اور مقدوم احمد محمود جو ہیں ان کا نام فائنلائز کیا گیا ہے اور ان کو یہ عوضہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے مکدوم احمد محمود کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جہانگیر ترین سے تو ان کے روابط ہیں ہی لیکن وہ پیولز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ساؤت پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلمی قنون کے ساتھ بھی ان کے بڑے گہرے مراسم ہیں تو اس لئے میرے خیال میں یہ فائنلائز کیا گیا ہے دوسرا میری اطلاعات کے مطابق گورنر کے لیے جو ہے وہ کمرزمان کائرہ کا نام بھی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا لیکن کمرزمان کائرہ صاحب کو اطراز اس بات کے اوپر تھا کہ اگر وہ گورنر بن گئے تو پھر اگلا الیکشن نہیں والڑ پائیں گے تو اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر دو سال کی جو ہے وہ ایک بار آ جائے گی تو جس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی تو اس لئے مقدوم احمد محمود کا نام جو ہے وہ بطور اگلے پنجاب کے گورنر کے طور پر جو ہے وہ فائنلائز کر لیا گیا ہے میری اطلاع کے مطابق آج شام تک جو باقی کابینہ ہے اس کے نام بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گے پہلے یہ بتایا گیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے ہیزیٹنٹ ہے کابینہ کے اندر بیٹھنے میں لیکن اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فائنل ہو گئی ہیں اور اب انقریب جو ہے اس کی ایک فارمل ناؤنسمنٹ بھی جو ہے وہ ہو جائے گی اچھا جی دوسری خبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لئے کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اور وہ ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان سے یہ خبر آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے یہ فائنلائز کیا ہے کہ یہ اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کی سماعت ہوگی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایک آرڈرز دیئے تھے کہ جی آپ ایک مہینے کے اندر اندر فیصلہ کریں غالباً اسی وجہ سے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ ناظرین فواد چودری صاحب کے حوالے سے آج ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ خبر آئی تھی کہ جناب ایک کوئی گھڑی ہے کروڑوں روپے کی اور وہ گھڑی جو ہے وہ توشہ خانہ سے لی گئی تھی اور اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی کہیں بیچ دی گئی ہے یہ خبریں بڑی دیر سے گردش کر رہی تھی اس سلسل میں فواد چودری صاحب سے جب آج بیان ان کا جو ہے وہ آیا ہے ایک ٹیلیویجن چینل کے اوپر ان کا یہ بیان چلا ہے تو اس میں انہوں نے سوال کیا کہ اگر بیچ دی ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے اگر کسی نے اپنی مرضی سے وہ گھڑی لی تھی اور اگر وہ اس کی ملکیت ہے تو انہوں نے بیچ دی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کے اندر دو چار ایشیوز ہیں جو فرق پڑتا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ وہی توشہ خانہ کیس ہے جس کے حوالے سے حکومت اس وقت کی حکومت جو ہے عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ جناب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دے نہیں ہیں اور نہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے کہ توشہ خانہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ کس طرح آیا ہے یہ بتاتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں کدھر گئی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس سے جو ہے نا وہ بہت سینسٹیو راز جو ہیں وہ کھل جائیں گے تو یہ ہم نے نہیں بتانا وہ اس قسم کے بہانے بنا رہے تھے اب جا کے جو ہے وہ یہ ان کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں جی وہ گھڑی جو ہے نا وہ لے کے تو اس کے بعد کہیں بیچ دی گئی ہے تو ایک ایسی چیز جو ایک ملک کے وزیراعظم کو ملی ہو بات ان کی بھی ویسے غلط نہیں ہے کہ جب آپ نے لے لی پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ اس گھڑی کے ساتھ کیا کریں لیکن کیا ایسی کوئی قانونی طور پر کوئی بندش ہے عمران خان صاحب کے اوپر کیا کوئی بندش ہے کہ وہ نہیں بیچ سکتے سب سے بڑا سوال یہ کتاب کیا کہتی ہے میں تو کتاب کے حساب سے چلتا ہوں کتاب میں ان کے حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے آپ بیسے لاکھ ان کو برا بلا کہہ لیں سارا کچھ کہہ لیں لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو ایکچولی یہ سارا کچھ کرنے سے بنا کرتی ہو ہاں ایک سوال ضرور اٹھ سکتا ہے کہ گھڑی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے تھے کیونکہ اس کے پیسے بھی چند پیسے آپ نے جو ہے وہ توشہ خانہ میں جمع کروانے ہوتے ہیں تو وہ کتنے پیسے جمع کروائے گھڑی بیچی کتنے کی ایکچولی اس کی ویلیو کیا تھی اس کی ویلیو ڈیکلیئر کیا کی گئی یہ سارے سوال ہیں جس کے جواب آنا ابھی باقی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں سے ساری کلارٹی ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب بے شک اس گھڑی کو توڑ دیں اٹھا کے زمین پر مار کے لیکن اگر اس کے پیسے انہوں نے حکومت ہے پاکستان کو دے دی ہیں تو پھر اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے تو یہ ایک نئی ڈیولیپمنٹ ہے جو چل رہی ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے جناب کل پاکستان واپس آنا تھا لیکن آج یہ خبر آئی ہے کہ ان کی واپسی جو ہے وہ ڈیلے کر دی گئی ہے وہ اب واپس نہیں آ رہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز اور بھکاری اور ہم بھکاری نہیں ہیں تم بھکاری ہو یہ اس قسم کا پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کا نیریٹیف جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جی وہ اس بات کے اوپر ہے کہ شباز شریف نے کہا تھا کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز اب یہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کر کے میری ٹیم نے بلکہ یہ نکالی ہے 23 دسمبر 2013 یہ خبر ہے ایکشپریس نیوز کی اور اس کی ہیڈنگ آپ پڑھ لیجئے ہم ایک بیقاری ملک اور قوم کے طور پر دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں یہ عمران خان صاحب نے خود کہا گیا ماضی کے اندر کہ جی ہم ایک بیقاری ملک اور قوم کے طور پر دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں انہوں نے خود بھی اس قوم کے بارے میں یہی الفاظ بیان کیے ہیں کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورا ملک جو ہے وہ ہماری ایکانوی جو ہے وہ چلتی ہی کرزوں کے اوپر ہے اس سے کرزے لے اس سے کرزے لے کے اس کے کرزے واپس کیے یہی کہانی چلتی آئی ہے نون لیک بھی یہ کرتی تھی پاکستان طریقین صاحب نے بھی یہی کیا لگ اس طرح رہا ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ بھی یہی کام کرتی رہے گی بیٹھ کے تو یہ ایک ریالیٹی ہے آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے یہ ایک ریالیٹی ہے کہ ہماری ایکانوی اسی طرح ہی ریوائیف کر رہی ہے اسی طرح ہی چل رہی ہے اسی طرح ہی ابھی تک زندہ ہے یہ حقیقت ہے تو عمران خان صاحب ویسے تو اس کو باب یہ بیکاری 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 کر کے اس کو بیٹھ کے سیاسی طور پر اس نیریٹیف کو تو بلڈ اپ کریں گے لیکن یہ چیز آپ کو نہیں دکھائیں گے کہ ماضی میں خود بھی جو ہے وہ اس قسم کا بیان دے چکے ہیں اچھا جی اس کے بعد ایک اور جو خبر ہے وہ ہے پنجاب اسیمبلی کے حوالے سے پنجاب اسیمبلی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جناب کل وہاں پہ وزیرالہ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ اسیمبلی کے اندر جو ہے وہ حالات بڑے ٹنس ہونے والے ہیں بہت زیادہ حالات ٹنس ہونے والے ہیں ویسے تو کورٹ کی جانب سے پولیس کو ایک حامات دیئے گئے ہیں کہ تمام ایم پی ایس کو جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کا رائٹ ان کے پاس ہونا چاہیے اور کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکا نہ جائے لیکن میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ حالات کافی سنسٹیو ہیں اور کل دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اسیمبلی میں اور ڈپٹی سپیکر جو ہے انہوں نے یہ وزیرالہ کا بیسکلی جو انتخاب ہے یہ کنڈک کرنا ہے یہ کنڈک کرنے کے بعد ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی بھی ہے اس کے اوپر بھی پھر اس کے بعد کاروائی ہونی ہے تو لیکن پہلے جو ہے وزیرالہ کا انتخاب ہوگا مسلمین نون یہ کلیم کر رہی ہے کہ دو سو سے زیادہ ووٹس آلڈی ان کے پاس ہیں ایک سو شیاسی کا نمبر جو ہے وہ کراس کرنا ہے آپ نے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو سو سے زیادہ ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک خبر جو آ رہی ہے وہ ہے بجلی کے حوالے سے بجلی کی قیمت میں جناب چار روپے پچاسی پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے یہ پہلا جھٹکا ہے جو اس نئی حکومت کے دور کے اندر عوام کو جا کے لگا ہے اب اس کے اندر یہ ایشو یہ ہے کہ ایک تو یہ فیول ایجسمنٹ چارجز ہیں یہ فیول ایجسمنٹ چارجز ہر مہینے لگتے ہیں یہ ماضی میں بھی لگتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں بھی لگتے تھے اور اتنے ہی بڑے بڑے لگتے تھے تین روپے چار روپے پانچ روپے اتنے بڑے بڑے جھٹکے یہ لگتے تھے تو یہ ابھی بھی ہوا ہے لیکن اوبیسٹی میں اس کے اندر یہ بات کہوں گا اور ساتھ ہی ساتھ ابھی یہ خبر بھی آئی بھی ہے کہ جناب پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے بھی جو ہے وہ بڑا پریشر آیا ہے کہ جی وہ بھی وہ قیمت بھی بڑھانی ہے وہ کتنی بڑھتی ہے یہ کچھ نہیں بتا لیں سننے میں آیا ہے کہ وزیراعظم میرے قائد نے کل جنرلسٹ کو جو افتاری دی بھی تھی اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں بڑھانی پڑھیں گی ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑھیں گی تو اس سے ایک بات یہ ہے کہ جب پہلے عمران خان صاحب نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کی تھی اور پانچ روپے فی یونٹ بجلی کی پرائسز کم کی تھی تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ بھئی اس کے پیسے جہاں سے آئیں گے آپ کے پاس یہ کشن ہی نہیں آپ کے پاس یہ مارجن ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کشن دے سکیں لیکن میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ لوگ اس بات سے قطعی طور پر ان کے جو کیلکولیشنز ہوگا ہوتی ہیں وہ نہیں پرواہ کرتے وہ صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا بجلی کا بل کتنا آئے گا پیٹرول کا بل کتنا آئے گا تو یہی سچویشن جو ہے اب اس حکومت کو بھی فیس کرنی پڑے گی آپ ان کو لاکھ سمجھائیں کہ جی عمران خان نے جو ہے دست دست روپے کم کر کے جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ٹائم بوم فٹ کیا تھا کہ جو ہمارے دور میں آکے فٹے گا اور ہم اس کو کس طرح سنبھالیں گے کچھ نہیں پتا خزانے میں پیسے ہیں نہیں ہم کس طرح اس کو کبرز دیں گے لوگوں کو اس بات کی برواہ نہیں ہے بھائی لوگوں نے سیدھا سیدھا کہنا ہے ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں چیزیں سستی کیوں نہیں مل رہی بس تو اس کا بہت پریشر آئے گا اس موجودہ حکومت کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ جناب آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو مہنگا مہنگائی کہتے تھے اب آپ بھی جواب دیں کہ آپ سستہ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کو سستہ کرنا پڑے گا تو یہ شباز شریف کے لئے پہلے ایک میرے میں بڑے ٹف ڈیسیزنز ہیں میری نظر میں کہ وہ عوام کو ریلیف کس طرح پوچائیں گے تو ایک تو یہ ڈیولپنٹ تھی اس کے علاوہ ہاں پنجاب اسیمبلی سے سوری ایک چیز میں بتانا بھول گیا وہ یہ ہے کہ ترین گروپ کے ساتھ غالباً یہ فائنل ہو گیا وہ ہے کہ سپیکر پنجاب اسیمبلی کی کرسی جو ہے وہ ترین گروپ کو دی جائے گی تو جو جو پولٹیکل آپس میں جو معیدے ہوئے ہیں اس کی ایک شکیہ ہے دوسری ایک اور بات جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ جناب شریف مزاری صاحبہ نے آج ٹویٹ کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریف مزاری صاحبہ نے یہ جو آج ٹویٹ کیا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلی دفعہ پہلی دفعہ فوج کے خلاف اپنا ایک پوزیشن لے لی ہے فوج کے خلاف اور وہ کس طرح وہ یہ ٹویٹ آپ سکرین کی اوپر دیکھ لیں یہ کس سے متعلق ہے پہلے میں آپ کو وہ بتایتا ہوں ڈی جی آئی سپی آر نے کل اس سلسلے میں ایک بیان دیا تھا پہلے آپ وہ بیان سنیے پھر میں آگے چلتا ہوں وہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھی پرائم نیسٹرز آفس کی طرف سے جیف آف آمی سٹاف کو پروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیٹ بچاؤ کی بات کریں یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی اس میں یہ واضح طور پر یہ بتا رہے تھے کہ جی آہ یہ جو آپشنز کی بات ہوئی تھی یہ ہم نہیں گئے تھے وزیراعظم ہاؤس نے ہم سے رابطہ کیا تھا اور وزیراعظم ہاؤس نے ہم سے رابطہ کر کے جو ہے وہ ہمیں بلایا تھا کہ جی آپ آئیں اور آ کے اس معاملے کو ریزولف کرنے کے لئے اپنا کردار ادا کریں جس کی وجہ سے ہم لوگ پھر وہاں پہ گئے تھے اور یہ آپشنز جو ہیں پھر گفتگو کے دوران یہ ڈسکس ہوئی تھی شیری مزاری صاحبہ جو ہے اس بات کو رد کر رہی ہیں جو کل ڈی جی آئیس پی آر نے کہا ہے اپنی ٹویٹ کے اندر یہ فرماتی ہے برے لئے کلی ہم حاصلہ میں حاصل ہمی نہیں پی آنچیں پی آر کابا اوہ ملتری با رفبر رہی نمیلہ پاکت کریں کو ملتری ملتری سورت ملتری ویدی بیوئی دراہ دیفنس ٹھتاک اور پی آر نمیلتری پی آرگ سوال پی آر ارہی پی آر ایدہ پی آر ایدہ پی آر ایدہ پی آر ا Rudolph اوہر دیوی جوی we جو باتیں کہی تھی یہ ان کو یہ سارا پیغام دیا گیا یہ پوری ٹویٹ یہ ان کے لئے تھی تو میں پچھلے چند دنوں سے بات کہہ رہا تھا کہ ابھی تک یہ سیچویشن دیکھی گئی ہے کہ فوج کے خلاف جو بھی پوزیشن لی جاری ہے وہ ان کے کراؤڈ کی طرف سے لی جاری ہے ان کے جاننے ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی طرف سے لی جاری ہے لیکن کوئی سیاسی رہنما جو ہے وہ یہ پوزیشن نہیں لے رہا شیری مزاری صاحبہ نے اس کی پہل کی ہے اور اس پورے سیٹ اپ میں سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلا قدم اٹھایا ہے اب انٹرسٹنگ چیز جو دیکھنے والی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب جو اپنے جلسے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو اب وہ کیا بیان دیتے ہیں دی جی آئی سپی آر نے جو ہے وہ جو باتیں کہیں ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ ایکچولی کیا بیان دیتے ہیں کیا وہ شیری مزاری صاحبہ کی طرح یہ بات کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ انہوں نے سارا مدہ جو ہے پرویس خٹک کے اوپر ڈال دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ میٹنگ جو ہے یہ پرویس خٹک کے ذریعے یہ رابطہ ہوا تھا اور پرویس خٹک کو جو ہے بیچ میں انگیج کیا ہے تو پرویس خٹک صاحب آ کے کلیر کر دیں سیری سی دی بات کلیر کر دیں کہ کیا ہو رہے کس نے کس سے رابطہ کیا تھا بات کلیر ہو جائے گی تو شیری مزاری صاحبہ نے پرویس خٹک صاحب کو تو کٹیرے میں لاکے کھڑا کر دیا ہے لیکن اب ڈی جی آئی سپی آر کے خلاف بھی ایک واضح پوزیشن جو ہے وہ اپنی لے لی ہے دیکھیں یہ معاملہ آپ آگے کہاں تک چلتا ہے اگلی ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ